اسلام علیکم ویورز بارہ سوہ بارہ کا ٹائم ہے یہ میں اپنی بیٹی کے لئے بروچن بنا رہی ہوں وہ زیدہ تر یہی پسند کرتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں بٹر لگا لوں گی وہ کہہ رہی تھی ماما مجھے چیز لگا دی جی کیا ہاف ہی وہ کھائے گی ویسے تو میں بنا رہی ہوں ہو سکتا ہے پوری کھا لے لیکن ہاف ہی لیتی ہے یہ بیٹی کے لئے تو ریڈی ہو گیا ہے یہ ملٹی گرین بریڈ ہے یہ میری فیوریٹ ہے ویسے سارے ہی لے لیتے ہیں اگر لے کے آؤں تو زیادہ تر میں یہی یوز کرتی ہوں ٹوست بچے زیادہ ہو شوپے کھاتے ہیں یہاں پر میں ون ایگ بناؤں گی اپنے لیے بیٹی ایگ نہیں لے رہی آپ کو پتا ہے بچے اپنی مرسی سے ہی کھاتے ہیں پھر میں اتنا ہی بناتی ہوں جتنا بچے کھا لے اور یہ پف پیسٹری ہے اس کے اوپر کیمہ لگا کے میں نے اسے بیک کیا تھا یہ کل کی ہے رات کو میں نے پناہ کے رکھی تھی تو یہ لیفٹ آور ہے تھوڑی سی بچی تھی میں نے کہا چلو ابھی گرم کر کے ناشتے میں لے لیتی ہوں یہ ترکیش ریسپی ہے ویسے بہت یمی تیار ہوتی ہے اور سیمبل سی اس میں کوئی زیادہ مسالہ جات نہیں جاتے پاپ پیسٹری لگا کے اور آپ اس کے اوپر کیمہ یا کچھ بھی سٹفنگ کر سکتے ہیں ویسے یمی یہ بنتی ہے یہ بیٹی کے لیے میں بنا رہی ہوں فروٹ ٹی کیونکہ چائے وغیرہ تو بچے نہیں لیتے یہاں کے بچے چائے نہیں پیتے شاید عادت نہیں ہے ان کو تو اپنے لیے میں نے چائے بنا لی ہے دودھ والی چائے ہمارے گرمے کوئی بھی نہیں لیتا کبھی کبھار میں بنا لیتی ہوں اپنے لیے یا کبھی میں بھی کوفی لے لیتی ہوں اور بیٹی کو ٹی بنا دیتی ہوں بیٹا تو ٹی بھی نہیں لیتا وہ چوکلٹ ڈرنک لے لیتا ہے یا ویسے کبھی کبھی ٹی بھی لے لیتا ہے یہ میرا اور میری بیٹی کا ناشتہ ریڈی ہے اب ہم لوگ کرتے ہیں ناشتے کو جوائے میں ہمیشہ ناشتہ چینج کر کے ہی کرتی ہوں یا بچے بھی ہمیشہ ایک جیسا ناشتہ کرنا پسند نہیں کرتے جس دن بچے بھی کار رہا ہوں میں ہو تو پھر میں ان سے پوچھ رہتی ہوں وہ کیا لینا پسند کریں گے تو جو کچھ بھی لینا ہو تو وہ پھر میں بنا دیتی ہوں ان کو جلدی سے بہت سمپل سا ہم لوگ تو ناشتہ کرتے ہیں ادھر ویسے بھی بڑی فیملیز نہیں ہوتی تو کبھی کبھار تو ہم چاروں اکٹھے ہوتے ہیں ہسپنڈ میں اور میرے دونوں بچے لیکن آج میں اور میری بیٹی تھی ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اب میں ڈائنی کو ساف کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ ہی سفائیاں سترائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں ادھر تو نوکر چاکر ہوتے نہیں جو کام ہے آپ نے ہدھی ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر میرا دل ہوتا ہے جتنی جلدی ہو جائے میرا کام ہتم ہو جائے ویسے تو سب لیڈیز کا یہ ہی ہوتا ہے گھر کے کام جلدی جلدی ہتم ہو جائیں اس کے بعد آرام سے بندہ بیٹھ جاتا ہے ناشتہ کے فوراں بعد ہی میں کام سٹارٹ کر دیتی ناشتہ بھی ہمارا اصل میں لیڈی ہی ہوتا ہے جس دن میں گھر میں ہوں تو اس دن تو ناشتہ ہمارا بارہ سے ایک کے درمیان ہوتا ہے اگر جو پہ جاؤں تو پھر تو جلدی ہو جاتا ہے اور آج میں جو پہ نہیں گئی میری جگہ پہ گئے تھے جی حبی کیونکہ میں نے جانا تھا باہر کچھ کام تھا مجھے اس لیے اور یہاں پہ میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں مٹن بنا رہی ہوں بہت سمپل سا جیسے سب بھی بناتے ہیں اس کی کوئی حاصل ریسپی نہیں ہے میں نے سوچا کہ یہ بھی اپنی روٹین میں شامل کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ نارمل میرا یہی فلڈے روٹین ہے میری ایک کام حتم اور دوسرا سٹارٹ ہو جاتا ہے مٹن مسالہ میرا ریڈی ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی پھر میں چپاتی بھی بنا لوں گی چپاتی روٹی جو بھی ہے وہ ساتھ ہی میں بنا لوں گی کیونکہ ہسپنڈ اور بیٹا کریں گے جی اب لنچ ہم لوگ انہوں نے لیٹ ہی ناشتہ کیا ہے اس لیے میں کھانا ہمیشہ تھوڑا سا چینج کر کے بناتی ہوں کبھی جیسے اچار گوش دہی گوش جیسے کر کے تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور ادھر میں بنا رہی ہوں جی روٹیاں روٹی تو گول میری اتنی نہیں بنتی اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کھانا میرے سے جو مرضی بنوالے بیک کروالے ہر چیز بنا لیتی ہوں لیکن میری روٹی جو ہے اتنی گول نہیں بنتی میری سسٹر بھی کہتی ہے کہ کھانا اتنا اچھا آپ بنا لیتی ہو لیکن روٹیاں میری گول نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں پیٹ میں بھی تو توڑ کر ہی ڈالی جاتی ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی حامی ہوتی ہے جی میری یہی ہے کہ میری روٹی نہیں اچھی بنتی یہ ویسے ساری فیملی کو پتا ہے اچھی بن جاتی ہے اتنی حراب بھی نہیں ہوتی لیکن گول نہیں ہوتی یہاں پر سیمپل سے میں نے سیلیٹ بنا لیا ہے ٹوماتر کھیرہ اور اونین اور سارا جی لنچ ہمارا ہو گیا تھا ریڈی ادھر جی میں ساتھ ہی برطن بھی ساف کر لیتی ہوں تھوڑے سے ہی برطن تھے ساتھ ساتھ میں ساف کرتی رہتی ہوں مجھے برطنہ کھٹے کرنا اچھا نہیں لگتا تو اس لیے جی میں ساتھ ساتھ ہی اپنے کام کرتی رہتی ہوں کمپلیٹ لیکن برطن ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے آپ ایک گھنٹے بعد بھی کچن میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ برطن پڑا ہوگا وہاں پہ واش کرنے والا تو یہ تو سارا دن ایسا ہی چلتا ہے رات کو بھی میں سارا کچن ساف کر کے سوتی ہوں لیکن پھر بھی جب صبح اٹھیں تو دو چار گلاس کپس وغیرہ ادھر پڑے ہوتے ہیں سینک میں لیکن یہ نارمل ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ رات کو کمپلیٹ کچن ساف کر کے سویا جائے لیکن اللہ کے شکر ہے ادھر پاکستان کی طرح زیادہ برطن وغیرہ نہیں ہوتے شاید ادھر فیملی بھی بڑی ہوتی ہے اس وجہ سے تو ادھر تو دو تین لوگ ہی اپنے ہی کر کے ہوتے ہیں تو اس لیے پاکستان میں تو ماشاءاللہ جوائن فیملی یا ویسے بھی کوئی نہ کوئی مہمان آیا رہتا ہے تو ادھر تو ماشاءاللہ سارا دن آنا جانا لگا رہتا ہے اس لیے کام بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں تو ادھر آپ کو پتا ہے فیملیز میری تو ادھر کوئی فیملی نہیں میں اکیلی ہوں اپنے ہسپنڈ اور دونوں بچوں کے ساتھ تو اس لیے ہمارا آنا جانا بھی ادھر نہیں زیادہ ہوتا ایک دوسرے کے گار فرینڈز بھی اتنی میری نہیں ہے میں کم ہی جاتی ہوں اصل میں کم کیا جانا ٹائم کا بھی ایشو ہوتا ہے مجھے بہت جوب کی وجہ سے لیکن اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ اللہ جس حال میں بھی رکھے خوش رہنا چاہیے اچھا وقت چل رہا ہے ہمارا ساتھ ہی جی میں سنگ کو بھی ساف کر لیتی ہوں اچھے سے ڈرائی کر لیتی ہوں یہ کچن ٹاول جو میں یوز کر رہی ہوں یہ بہت اچھے سے سنگ کو ڈرائی کر لیتا ہے اور ویسے بھی اگر میں نے سلیپ یا کچھ اور ساف کرنا ہو تو یہ میرا بیسٹ ہے کچن ٹاول اس سے ہی میں کرتی ہوں اگر یہ تھوڑا سا پیرا خراب ہو جائے تو پیرا ایسے ہی میں اور لے آتی ہوں یہ پیکنگ میں ملتے ہیں جو میں لاتی ہوں پیکنگ اس میں 3 ہوتے ہیں یہ یہ پانی کو بھی اچھے سے اپزورف کر لیتے ہیں اور کچن میں سلیپ کے لیے یا سنگ کے لیے بہت اچھا یہ رہتا ہے اچھا جی باتو باتو میں ہی میرا کچن اچھے سے میں نے کلین کر لیا ہے نیٹ اینڈ کلین اس کے ساتھ ہی مجھے دیں جی اجازت ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ